تریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ میں سیلنج کر دیا ہے اور برسل گوہر نے آنی درخواست دائر کی ہے وفاق وزارت قانون اور سیکرٹری جبکہ صدر مملکت کو فریق بنائے گیا ہے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈننس کو غیر آئینی قرار دیا جائے جبکہ صدارتی آرڈننس کے بعد پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے تمام فیصلوں کو غیر قانونی قرار دے کر قلدم قرار دیا جائے اور مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی ہے اور پوچھا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ پر عمل کیا جائے یا پھر سپریم کورٹ کے حکم پر چلا جائے الیکشن کمیشن نے رہنمائی مانگی ہے کہ قومی اسیملی کی جانب سے منظور کیے گئے الیکشن ترمیمی ایک کو فوقیت دی جائے یا پھر عدالتی فیصلے کو